بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میرا نام سروت ولیم ہے جہاں رہے ہیں آپ لوگ خوش باش رہیں اللہ کی امان میرے بخیر و آفیت آپ لوگ رہیں جب سے جنرل ایٹائیٹ فیض حمید کی گرفتاری عمل میں آئی ہے اس وقت سے کار جارہ کے پاکستان تاریک انصاف کے لیے اور خاص طور پر عمران خان صاحب کے لیے مشکلات کا ایک ڈھیر ہے جو ان کے سامنے آنے کی قریب ہے میرے پاس کچھ ایسے معاملات ہیں جن کے اوپر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں جس اس میں کچھ پاکستان تاریک انصاف کے سابقہ لیڈر یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ نو مائی کے جو انسیڈنٹس ہوئے ان کے اندر پاکستان تاریک انصاف شامل تھی اور یہ پی ٹی آئی کے ہی چھوڑے گئے لوگ ہیں جو یہ گفتگو کر رہے ہیں یہ میں تفصیل آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اس کے علاوہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کل اچانک سے جو سابق چیف جسٹس ساکب نصار ہیں انہوں نے بولنا شروع کر دیا اور انہوں نے کہا کہ میرے پر کوئی انکوائری نہیں ہے میں پ ہفتے ڈیڑھ ہفتے کی چھٹیاں گزارنے کے لیے جو ہے غالباً تین ہفتے کی چھٹیاں گزارنے کے لیے ملک سے باہر ہوں اور انہوں نے کوئی تاریخ بھی دی ہے جس تاریخ بھی وہ پاکستان آئیں گے ساکب نصار بیسکلی کس کے لیے کام کر رہے تھے اور ساکب نصار کا فیض حمید سے کیا تعلق اور فیض حمید کن معاملات کے لیے ساکب نصار کو استعمال کر رہے تھے اہم تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہی ہوں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ پاکستان تاریخ انصاف کے وہ لیڈر جن کا تعلق کراچی سے ہے اور میں یہ آپ کو بتا دوں ان میں علی زیدی بھی ہو سکتے ہیں ان میں عمران اسماعیل بھی ہو سکتے ہیں ان میں کوئی اور بھی شخص شامل ہو سکتا ہے جو کہ کراچی کے اندر سے پاکستان تاریخ انصاف کو چھوڑ گیا یعنی کہ دوسری الفاظ میں جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ انہیں بھگوڑے کہتے ہیں پی ٹی آئی کے یہ بھگوڑے ہیں جو بھاگ گئے مشکل وقت کو دیک کہ لیکن ان لوگوں نے کسی نہ کسی حد تک جیلیں کاٹی ہیں اور جیلوں سے واپس آنے کے بعد انہوں نے پاکستان تاریخ انصاف کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا کراچی میں کچھ دن پہلے شہزاد اقبال گئے اور وہاں پر انہوں نے پی ٹی آئی کے کچھ سینئرز تھے سابق ہے سینئرز ان سے ملاقاتیں کی اب آپ کو پتا ہے کہ جب واپس میں بیٹھتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہیں وہ سامنے آتی ہیں نو مائی کے اندر عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے اوپر یہ الزام ہے کہ ان کو نو مائی کے جو انسیڈنٹس سے یا فوجی تنصیبات پر حملے تھے وہ سارے کے سارے عمران خان صاحب نے اپنے ورکرز کو پہلے سے اس پوری برگیڈ کو تیار کیا ہوا تھے یہ الزام ہے اور جنرلی ٹائٹ فیض امید کی گرفتاری کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ فیض امید کے تانے بانے عمران خان صاحب سے مل رہے تھے وہ ایک الگ حقیقت ہے چیزیں ہیں وہ میں آپ سے شیئر کروں گی لیکن یہاں پر پی ٹی آئی کا جو سابقہ ایک سینئر ہے اس نے شہزاد اقبال کو بتایا اور شہزاد اقبال نے چونکہ اجازت نہیں لی تھی اور انہوں نے نام نہیں اس کا لیا لیکن یہ بتایا کہ کراچی کی لیڈرشپ میں سے ایک وہ شخص ہیں جنہوں نے یہ بات کی انہوں نے کہا کہ جب نو مائی کے سانحات ہوا شروع ہوا سانحات نو مائی کا تو اس کی اندر وہ لوگ کہتے ہیں کہ جنرلی ٹائٹ فیض امید کے لوگ تھے یہ پی ٹی آئی کی سابقہ لیڈرشپ کہہ رہی ہے کہ جنرلی ٹائٹ فیض امید کے لوگ تھے جو کہ نو مائی کا انسیڈنٹ پورا کروا رہے تھے اور جب اس چیز کی شروعات کی گئی جنرلی ٹائٹ فیض امید کے لوگوں کی طرف سے تو پاکستان تحریکہ انصاف کا ورکر دیکھا دیکھی اس کو موٹیویٹ ہوا اور پی ٹی آئی کے ورکر نے بھی وہ سب کچھ کرنے کی وٹھان لی جو کہ جنرلی ٹائٹ فیض امید کے لوگ کر رہے تھے اب پی ٹی آئی کے ورکروں کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ فیض امید کے لوگ ہیں انہوں نے راستہ دکھایا فوجی تنصیبات پر حملے ہو توڑ پھوڑ ہو عملاق کو نقصان ہو یہ کام کرنے میں جنرلی ٹائٹ فیض امید کے لوگوں نے شروعات کی اور پھر پی ٹی آئی ورکرز نے اس کے اندر اپنا حصہ ڈالا یہ بڑی خطرناک ایک بات ہے اور یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ چھوڑ گئے عمران خان صاحب کو اور کسی نہ کسی حد تک وہ اس چیز کو ممکن بنانے جا رہے ہیں کہ یہ بات درست ہے کہ فیض امید کے عمران خان صاحب سے اس معاملے کی حد تک رابطے تھے اور فیض امید کے حکمات تھے اور عمران خان صاحب اس سے لا علم نہیں تھے یہ پورا ایک سنیریو ہے جو بنایا جائے گا اور جو اس راستے کو ہموار کرے گا کہ کسی طرح عمران خان صاحب کی ملٹری کسٹڈی ہو جائے لیکن یاد رہے کہ ابھی پھر بتا دیا گیا ہے کہ جن لوگوں کو اس نیٹ ورک کے تھروق گرفتار کیا جائے گا جن سے ثابت ہوگا کہ ان کے فیض امید کے ساتھ رابطے اور فیض امید کے نیٹ ورک کے ساتھ رابطے تھے پی ٹی آئی کے لوگوں کے ان کو حراست میں تو پولیس لے گی مگر تفتیش تو ان کی ہے وہ ملٹری کسٹڈی میں ہوگی یہ پہلے سے بتا دیا گیا ہے یہ نہائیت خوفناک ہے دوسری بات یہ ہے کہ فیض امید اور ان کے ساتھ کچھ بریگیڈیر پکڑے گئے ہیں کرنل پکڑا گیا ہے ایک پورا نیٹ ورک بتایا جا رہا ہے پکڑا گیا ہے جس کا تعلق عمران خان صاحب سے جوڑا جا رہا ہے یہ بھی میں آپ کو خبر دوں اس کے اندر یہ پتہ چلی یہ بات کہ فیض امید اپنے قریبی لوگوں کے ذریعے خان صاحب تک رابطے کے اندر تھے اور یہ تب کی بات ہے جب وہ بھی جیل کے اندر ہیں محمد اکرم کی گرفتاری اور پھر سوشل میڈیا یا وٹس ایپ پورا ایک گروپ انہوں نے پورا نیٹ ورک پکڑا ہے جو براہ راست ظلفی بخاری سے رابطے میں تھا اور پوری لابنگ کر رہے تھے وہ لوگ اس کو اگر ہم ایک سائٹ پر بھی چھوڑ دیتے ہیں تو عمران خان صاحب کے لیے ایک پورا دائرہ ہے جو بنا دیا گیا ہے اور اس میں کوشش کی جائے گی کہ عمران خان صاحب کو بھی اسی طرح سے ٹریٹ کیا جائے جس طرح سے کسی ملک دشمن کو ٹریٹ کیا جاتا ہے لیکن بات وہی ہے کہ اگر جیل میں جانے والے پی ٹی آئی کے لوگوں نے وہ ثبوت دیکھے ہیں کیونکہ ان کا خیال ہے جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے عمران خان کو چھوڑا ہے کراچی سے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جب جیل میں تھے تو ہمیں ثبوت دکھائے گئے اور باقاعدہ ثبوتوں کے ذریعے ہمیں بتایا گیا کہ یہ دیکھیں یہ فیض امید کے لوگ ہیں یہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں اور ان لوگوں نے ملکے پاکستان کو ملک کو نقصان پہنچا ہے تو اس کے بعد اس لیڈرشپ نے فیصلہ کیا کہ اگر پی ٹی آئی کے لوگوں نے یہ کرنا تھا تو پھر ہمیں اس سیاسی جماعت میں نہیں رہنا چاہیے یہ موقف ہے یہ موقف ہے لیکن دوسری طرف عمران خان صاحب کا بھی موقف ہے کہ اگر سی سی ٹی وی فوٹیجز آپ کے پاس موجود ہیں آپ کے پاس ثبوت موجود ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے یہ سب کام کیے ہیں تو ان کو پھر جیوڈیشل کمیشن بنا کر سامنے لائے جائے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو اگر تو ثابت ہو جاتا ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے نو مائی کا انسیڈنٹ کرایا ہے تو پھر جو بھی سزا ہوگی اسے قبول کیا جائے گا اور جو بھی سزا دینی ہوگی وہ دی جائے گی ایک طرف تو قید لوگوں کو ثبوت دکھائے جا رہے ہیں مگر دوسری طرف عمران خان کے مطالبے کے اوپر نو مائی کے ثبوت جو ہیں وہ سامنے نہیں آ رہے دوسری جو خطرناک خبر ہے وہ ثابت چیف چسٹس ساکی بن سار کے حوالے سے ہے اور ساکی بن سار کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ فیض امید کی جو گرفتاری جنرل فیض امید کی ہوئی ہے اس کے اندر ان کے اوپر جو خطرناک کیس ہے وہ ٹاپ سیٹی کا کیس ڈالا گیا ٹاپ سیٹی ہاؤسنگ سوسائٹی کا ٹاپ سیٹی کا جو مالک تھا اس کو ساکی بن سار صاحب کی طرف سے بلائیا گیا اور ساکی بن سار صاحب قانون اور آئین سے بالاتر ہو کے جگر کام کرتے تھے تو ایسی صورت میں وہ اپنے چیمبر میں جاتے تھے کل رات میری آمیر مطین صاحب کے ساتھ اس معاملے پر ایک تفصیلی گفتگو ہوئی اور پھر انہوں نے کہا کہ میرے پاس اس چیز کے ثبوت بھی ہے کہ کس طرح سے ساکی بن سار نے ٹاپ سیٹی ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک کو اپنے چیمبر میں بلایا چیمبر میں بلا کے ظلیل و خوار ان کو کیا اور یہ سب کچھ جنرل ویٹائر فیض امید کے کہنے پر کیا گیا فیض امید کے کہنے پر جو کچھ اس میں کیا انہوں نے کہا کہ ٹاپ سیٹی کے مالک انہوں نے اپنے چیمبر میں بلا کے دھرائیا دھمکایا اور جو کچھ بھی وہ اپنی زبان سے ادا کر سکتے تھے وہ سارا کچھ انہوں نے کیا لیکن جو ٹاپ سیٹی کے مالک تھے ہاؤسنگ سوسائٹی کے انہوں نے کہا کہ سر لیگل میرے پاس سب چیزیں ہیں میں تو خود پٹیشنر ون کی عدالت میں آیا ہوں اور آپ مجھے ہی کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر ساکی بن سار صاحب نے ان کو دھمکی لگائی کہ اگر تم نے نہ ان چیزوں کو تسلیم کیا نہ پیچھے ہٹے تو جترے بھی تمہارے خلاف کیسز ہیں وہ سارے میں اپنے پاس بلوالوں گا تو اس پہ ٹاپ سیٹی ہاؤسنگ سوسائٹی کے جو مالک ہیں انہوں نے ساکی بن سار صاحب سے کہا کہ میرے لیگے بہترین ہو جائے گا کہ آپ میرے سارے کیسز اپنے پاس بلالیں اگر تو میں غلط ثابت ہوتا ہوں تو میں سزا بھی بکتوں گا لیکن جہاں جہاں سے بھی اس کا ریکارڈ نکال جا سکتا تھا مریس کان کا اس پہ یہ پتہ چلا کہ پاکستان میں سب سے زیادہ ٹیکس ادا کرنے والا یہ آدمی ہے اس کے خلاف کوئی بھی لوپ ہولز نہیں ہے کوئی بھی غیر قانونی غیر آئینی کام اب تک اس آدمی نے نہیں کیا ہے تو اس کے خلاف انکوائر کرنا بہت مشکل ہے ناممکن ہے تو ایسے صورت میں مریس کان بچے لیکن اس سے یہ ثابت ہوا کہ ساکی بن سار جو ہیں وہ اس پورے ٹاپ سیٹی ہاؤسنگ سوسائٹی کے سکینل کے اندر ملاوش تھے اب کل جو ساکی بن سار صاحب نے اچانک سے بولنا شروع کیا ہے اطلاعات ہیں کہ ان کے اوپر آلریڈی ایک تفتیش چل رہی ہے جیسے ہی وہ ملک میں واپس آئیں گے تو این ممکن ہے کہ ان کو شامل تفتیش کر لیا جائے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جنرل ریٹائر فیض امید کی گرفتاری میں ٹاپ سیٹی ہاؤسنگ سکینل بھی ملاوش ہے اور اس سکینل کو لے کے اس میں براہ راست ساکی بن سار صاحب ملاوش ہیں تو اس لیے یہ بہت بڑا ایک کریک ڈاؤن آپ کہلے بہت بڑی انویسٹیگیشن آپ کہلے بہت بڑا تفتیش کا دائرہ کار آپ کہلے تو ہر اس آدمی کو پکڑنے کی اب تھان لی گئی ہے جو کہ جنرل ریٹائر فیض امید کے ساتھ رابطوں میں تھا اور جس نے غیر قانونی سرگرمیوں میں اس کے ساتھ معاونت کی اور ان کا پورا ساتھ دیا اب اس کے بعد آتے ہیں ایک اور بڑی چیز کے اوپر وہ ہے سوشل میڈیا چیز کے لیے تگو دو بھی ہو رہی ہے پاکستان کے اندر جو سوشل میڈیا کی بندیش کا حال ہے حکومت کے اپنے لوگ کیا کہہ رہے ہیں یہ میں آپ لوگ بتا دیتی ہوں اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان کے اندر حالات کتنے کرٹیکل ہیں جو فری لانسرز پاکستان کے اندر کام کر رہے ہیں جن کے اندر وہ اپنا کچھ چھوٹا موٹا کام کر رہے ہیں آن لائن وہ کچھ داکیمنٹریز لیتے ہیں آن لائن آن لائن کچھ پروجیکٹس لیتے ہیں اور چند ڈالرز کے ایوز پر گھنٹا وہ اس پورے معاملے میں اپنا رول پلے کرتے ہیں تو ایسی صورت میں انہوں کو اتنا نقصان ہوا ہے ان چند ہفتوں کے اندر یا چند مہینوں کے اندر کہ پاکستان اب تک صرف فری لانسرز کی میں بات کر رہی ہوں کسی اور کی نہیں صرف فری لانسرز اب تک پانچ سو ملین ڈالر کا نقصان بھگت چکا ہے اور اس کے علاوہ جو روزگار جن لوگ کا ختم ہوا ان میں لاکھوں لوگ شامل ہیں سوشل میریا کی ایپس اس وقت مکمل طور پر ڈاؤن ہے کہیں پر بہتر ہے کہیں پر کام ہے اور جو موسلی انٹرنیٹ سے متاثرہ شہر ہیں وہ سارے کے سارے بڑے شہر ہیں جہاں پر عمومی طور پر کام کا یا فری لانسنگ کا معاملہ بہت زیادہ دیکھنے میں آتا ہے اس میں اسلامبہ شہر فیرس میں ہے اس میں کراچی ہے اس میں ملتان ہے اس میں لہور ہے اس میں فیصلہ بات شامل ہے اس میں راولپنڈی شامل ہے اور اس وقت جو ملک میں تقریباً انیس کروڑ ایسے سارفین ہیں جو اپنا موبائل نیٹورک استعمال کرتے ہیں انٹرنیٹ موبائل کے ذریعے سے استعمال کرتے ہیں مگر اگر کل بات کریں ہم وزیر کی جو آئی ٹی کی وزیر ہے انہوں نے کہا نہیں جی ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے لیکن حکومت کے اپنے لوگ سینیٹر افنان اللہ جن کا تعلق حکومت سے ہے جن کا تعلق نون لیگ سے ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے ایسے ہزاروں لوگ ہیں جو پاکستان سے موب کر رہے ہیں ای کامرس ہمارا بری طرح سے تباہ و برباد ہو گیا ہے ایسے میں جہاں پر لوگوں کو یہ سہولت میسر نہیں ہے سوشل میڈیا تک رسائی میسر نہیں ہے لوگ اپنا کاروبار نہیں کر سکتے ٹرانزیکشنز میں بہت زیادہ پرابلمز ہیں بڑے اکاؤنٹس بہت زیادہ ہولڈ کر گئے ہیں تو ایسے صورت میں کوئی بھی بڑا غیر ملکی سرمایہ کار پاکستان میں نہیں سرمایہ کاری کرے گا کیونکہ یہاں پر جو لوگ موجود ہیں وہ بھی اپنا کاروبار یہاں سے اٹھا کر لے گئے ہیں اور ایک اطلاع کے مطابق دبائی کے اندر جو پاکستانی کمپنیز ہیں انہوں نے پاکستان کی بجائے اپنے آپ کو اب دبائی کے اندر جو ہے وہ مکمل طور پر ریجسٹر کرانا شروع کر دیا ہے یہ وہ پرابلمز ہیں جو اس وقت پاکستان کا فری لانسر اور سوشل میڈیا یوزر جو ہے وہ سب کچھ برداشت کر رہا ہے مگر حکومت ہے کہ اس کے کان پر جو نہیں رینگ رہی مجھے اجازت دیچئے اپنا بہت سا خیال رکھئے خدا حافظ